اور اب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے جاپان سے جی ٹوئنٹی کی صدارت حاصل کر لی اور وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے جبکہ مستقبل میں عالمی سطح پر ان کے وسیع کردار کی امید بحال ہو گئی سعودی عرب نے جاپان کی سبود گوشی کے بعد جی ٹوئنٹی کی صدارت سبھال لی اور وہ اگلے برس اکیس سمیمبر سے بائیس سمیمبر تک ریاض میں عالمی سبرائی کانفرنس کی مزمانی کرے گا اس وقت پر سعودی قیادت نے جاپان کی جانب سے شروع کیے گئے اقدامات کو جاری رکھنے اور عالمی سطح پر اتفاق رائے کو پیدا کرنے کے لیے عظم کا اظہار کیا سعودی عرب سو سزائد پروگرامز اور کانفرنسز کی مزمانی کرے گا جس میں بزراء کے اجلاس بھی شامل ہیں جبکہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے سپیش رفت کو عالمی اتفاق رائے کو ترتیب دینے کے لیے منفرد موقع قرار دیا ہے گلوبل سولوشنز انیشیئیٹیو نامی تنگ ٹینک کے صدر دینیس سنوور نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ یہ صدارت سعودی عرب کے لیے ایک انتحان ہوگا کیونکہ عالمی سطا پر موسمیاتی تبدیلی کم شرح پیدائش آبادی کے حوالے سے وسائل سمیت دیگر وسائل کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی قوم پرستی اور مقبولیت پرستی کسیر الجہتی ترقی کو روک رہی ہے